اسلام علیکم کہ ہم ویسے ہی ہیں جیسے ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو یقینا ہمارا ضمیر گواہی دے گا اور ملامت بھی کرے گا کہ نہیں ہم ہرگز ویسے نہیں ہیں جیسا وہ رب العزت ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہ پرودگار عالم جو اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ پرودگار عالم جو ہماری غلطیوں گناہوں اور کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا وہ ہمیں ہماری معافی مانگنے پر معاف کرنے والا ہے سارا دن میں جانے ان جانے میں کتنی غلطیاں گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا معافی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے تو سوال قائم کریں اگر ہم اس کی بارگاہ میں کہہ رب العزت آخر ایسا کون سا گناہ تیری مخلوق سے سرزد ہو گیا ایسی کون سی بات ہو گئی مالک کہ تو اتنا ناراض ہو گیا کہ تو انہیں کرونا وائرس کی صورت میں یہ عذاب الہی نہ صرف ایک انسان پر نہ صرف ایک خاندان پر نہ صرف ایک قوم پر ایک قبیلے پر نہ صرف کسی ایک برے آزم میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ساتھ بھیجا ہے یقیناً یہ عذاب یہ خوف کا عذاب یہ سانس لیتے ہوئے انسان ڈر رہا ہے پوری دنیا لوکڈاؤن ہو گئی سب لوگ سے ہمیں ہوئے گھروں میں بیٹھے مالک آخر کون سی سزا کون سا گناہ ہے جس کی ہمیں یہ سزا پوری دنیا کو ایک ساتھ مل رہی تو یقیناً جواب مشیت یہی آئے گا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میری ہی بنائی ہوئی زمین پر میرے بندے بہت اکڑ کر چلنے لگے تھے ان میں غرور اور تقبر بہت آ گیا تھا بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا ظلم و بربریت عام تھی کبھی اپنی ٹیکنالوجی پر غرور کبھی اپنی طاقتوں پر انسان نے غرور کیا اپنے پیسے پر اپنی طولت پر ہر چیز پر غرور اور تقبر کرتا چلا جا رہا تھا رشتوں کا احترام ختم ہو گیا بزرگوں کی عزت ختم ہو گئی لوگ اپنی مذہبی اور اخلاقی اقدار کو بھول گئے اپنے روٹس کو بھول گئے اپنے علماء کا مزاق اڑانے لگے اپنے دین کا مزاق کمسکر اڑانے لگے جو کنبہ پروری تھی وہ ختم ہو گئی حقوق اللہ بعد ختم ہو گئے ادا کرنا کہ جو کرتا ہے انسان اللہ اپنے حقوق میں اگر ہم کوتاہی کریں تو اللہ برداشت کر لیتا ہے معاف بھی کر دیتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں بندوں کے حقوق میں اگر کہیں کمی ہوگی تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا تو وہ رب العزت وہ رحمان وہ رحیم اس کی رحمت اس وقت جلال میں اور آئی ہوگی یقینا کہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی شام میں جو ظلم اسے تم ہو رہا تھا تو ایک سے سکتی ہوئی بلکتی ہوئی بچی کی آنکھ ہوئی سانسیں لیتی ہوئی اس بچی یا لڑکا تھا یا لڑکی تھی اس کی یہ وائرل ہوئی اور کلیجیں ہلا دیئے اسے دنیا کے کہ اس نے کہا کہ میں اللہ میاں کے ہاں جا کر آپ کی شکاہت کروں گا میں اللہ میاں کو سب کچھ بتاؤں گا تو یقینا ایسے ہزاروں اور لاکھوں مظلوموں کی آہیں جب اللہ کے عرش تک پہنچی ہوں گی اور اس کا پایا پکڑ کر ہزاروں مظلوموں نے فریاد کی ہوگی ہے اللہ تیری بنائی ہوئے زمین پر اتنا ظلم اتنی بربریت اور سب لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں مالک کوئی ہماری مدد کو نہیں آ رہا تو پھر اس کی رحمت جلال میں بدل گئی ہوئی اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو کر مجھے بھول رہے ہو تم میری طاقت سے ٹکرا رہے ہو اپنے آپ کو تم بہت طاقتور سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو تم سب کی طاقتیں مل کر بھی میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں چاہوں تو ابراہ کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے سے نحس و نابود کروا دوں میں چاہوں تو فیرون کو نیل کی موجوں میں غرق کر دوں جس نے خدایی کا دعویٰ کیا تھا میں چاہوں تو نمروت کو ایک مچھر کے ذریعے سے ایسے عذاب میں مبتلا کروں کہ اس کو فنہ اور حلاق کر دوں جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا میں چاہوں تو پانی سے ایک لہر اٹھے اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے جیسا کہ سنامی ہوئی اور آپ سب نے دیکھا کہ تینکوں کی طرح لوگ بہ رہے تھے اس پانی میں اللہ کا عذاب تو اللہ سے ہمیں ہر وقت درنا چاہیے اور ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ کرونا وائرس جیسا عذاب جو پوری دنیا میں ایک ساتھ آیا ہم آئیے سب مل کر یہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم اے میرے مولا اے میری آزادی کے مالک ہم سب پر رحم کر اس پوری انسانیت پر رحم کر اپنے بنائے ہوئے بندوں پر رحم کر مولا اے پروردگار عالم ہم انسانوں پر آپ سب اجتماعی دعائیں تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ گھروں میں بیٹھنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس اللہ سے لو لگائیے قرآن پاک کی تلاوتیں کیجئے نمازیں پڑھئے دعائیں مانگئے اور ایسی نماز پڑھئے اور ایسی عبادت کیجئے جیسا کہ کرنے کا حق ہے اس کے ساتھ ایک سلسلہ قائم کیجئے صرف عادتا نماز نہیں پڑھئے بلکہ رجوع قلب کے ساتھ نماز پڑھئے جب دعا مانگئے تو دعا سو آنکھ سے بہجائیں تو وہ دعا قبولیت کی سند حاصل کر لیا کرتی ہے اے میرے پروردگار ہم دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کہ کرونا وائرس جیسے اس عذاب سے تمام انسانیت کو نجات دلا ہر ملک کو نجات دلا ہم انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اے میرے پروردگار اس پر رحم کر دے کہ جس کی پونچی امید اور جس کا ہتیار رونا اور پیچنا ہے اے میرے مولا اس پر رحم کر دے جس کا دعا کرنے کے سوا کوئی بس نہیں چلتا اور تو جو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے تجھے واسطہ ہے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبہ وحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل پاک کا ان کے اہل بیت کا واسطہ کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور کرونا وائرس جیسے اس وابائی مرس سے ہمیں نجات دلا اور اپنی رحمتوں کے سائے تلے ہم سب کو محفوظ کر لے ہم استغفار کرتے ہیں ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں ہمیں معاف فرما